ایک جنگل میں گبر نام کا ایک شیر رہتا تھا گبر شیر بہت ہی طاقتور اور دیالو سباو کا تھا وہ کبھی بھی اپنے جنگل کے جانوروں پر کوئی مصیبت نہیں آنے دیتا تھا وہ اپنی پرجا کو اپنی سندان کی طرح سمجھتا تھا اس لیے جنگل کے سبھی جانور گبر کا بہت عادر کرتے تھے اور سبھی اس کے راج میں بہت خوش تھے وہیں گبر کی پتنی شیرنی نے حال ہی میں ایک بچے کو جنم دیا تھا شیرنی کا بہ بچہ ایک دور جیسا سفید رنگ کا شیر تھا گبر نے اپنے بیٹے کا نام سمبا رکھا تھا سمبا کے آ جانے سے گبر اور شیرنی دونوں بہت ہی خوش تھے شیرنی دیکھنا ایک دن ہمارا بیٹا اس جنگل کا سب سے بڑا راجہ بنے گا وہیں اسی جنگل میں گبر شیر کا شوتلہ بھائی کالا شیر رہتا تھا کالا شیر ہمیشہ سے گبر شیر سے نفرت کرتا تھا کیونکہ گبر نے اسے اپنے برادری سے بے دخل کر دیا تھا وہیں گبر شیر کو مار کر جنگل کا راجہ بننا چاہتا تھا گبر شیر اب تمہارے پاس تھوڑا ہی سمیں بچا ہے جلد ہی میں تمہیں مار کر اس جنگل کا راجہ بن جاؤں گا اور یہاں راج کروں گا اور ایک دن وہیں کالا شیر ایسا ہی کرتا ہے جب گبر شیر سکار کے لیے نکلتا ہے تب ہی گھات لگا کر کالا شیر کالا شیر کببر شیر پر لگر دیتا ہے اور اسے بھین مار دیتا ہے گبر شیر آج میں نے تم سے اپنا پدل لے لیا اب تمہاری پتنی اور تمہارا بیٹا بچا ہے اب ان دونوں کی باری ہے میں انہیں مار کر تمہارے سارے کھاندان کا شروع ناش کر دوں گا ادھر جب شیرنی کو یہ بات پتا لگتی ہے کہ کالا شیر نے گبر کو مار ڈالا ہے تو شیرنی بہت دکھی ہو جاتی ہے اور اپنی بچے سمبا کو لے کر وہاں سے بھاگتی ہے ابھی جنگل کے راستے میں شیرنی کو ایک گائے ملتی ہے شیرنی گائے سے کہتی ہے گائے بہن میرے پاس بہت کم سمیہ بچا ہے اس دوشت کالا شیر نے میرے پتی اور تمہارے راجہ کی ہتیا کر دی ہے اب وہے میرے بچے کے پیچھے پڑا ہے میں اپنے بچے کو اس سیطان کے حوالے نہیں کر سکتی اس لیے تم میرے بچے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ تم اس کی اچھے سے دیکھ بال کرنا اور جب یہ بڑا ہو جائے تب اسے واپس لے کر آنا تاکی میرا بیٹا اپنے پتا کی موت کا بدلہ اس دوشت سے لے سکے شیرنی کی بات سن کر گائے سمبا کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے ابھی اسی دوران کالا شیر شیرنی کو ڈھونڈ لیتا ہے شیرنی تم ویار تھے مجھ سے بھاگ رہی ہو جیسے میں نے تمہارے پتے کی ہتیا کیا ہے جیسے ہی میں تمہارے بیٹے کو بھی مار دوں گا اب بتاؤ تم نے اپنے بیٹے کو کہاں چھپا رکھا ہے ارے دوشت ہتھیارے تو میرے بیٹے کو کبھی نہیں ڈونڈ پائے گا دیکھنا ایک دن وہی تیرا انت کرے گا شیرنی کی اے بات سن کر کالا شیر کو بہت گصہ آتا ہے اور وہے اس پر حملہ کرے اسے بھی مہین ادھر گائے سنبا کو لے کر دوسرے جنگل میں آ جاتی ہے اور اسے وہاں لاکر وہ اس کا اچھے سے پالن پوشن کرتی ہے یوں کافی سمیں بیٹ جاتا ہے چھوٹا سنبا اب بڑا طاقتور شیر بن جاتا ہے وہے گائے کو ہی اپنی ماں سمجھتا ہے گائے سنبا کو کبھی بھی جنگل سے بہار نہیں جانے دیتی تھی وہے اسے ہمیشہ سب سے چھپا کر رکھتی تھی اور کسی سے بھی ملنے نہیں دیا کرتی تھی ایک دن سنبا شیر اپنی ماں گائے کو بھی نہ بتائے دوسرے جنگل میں آ جاتا ہے جب گائے کو اس بات کا بتا لگتا ہے تو وہے سنبا کا پیچھا کرتے ہوئے سنبا کے پاس آ جاتی ہے بیٹا میں نے تم سے منع کیا تھا کہ اس جنگل میں مت آنا لیکن تم نے میری بات کیوں نہیں مانی پرنتو ماں میں اس جنگل میں کیوں نہیں آ سکتا تم ہمیشہ مجھے یہاں آنے سے روکتی ہو یہ جنگل تو کتا سندر ہے اس جنگل میں ایسا کیا ہے ماں بیٹا لگتا ہے آز مجھے تمہیں اس جنگل کا راز بتانا ہوگا ماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو میرے ماتا پیتا کا حق تیارہ اس جنگل میں ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا میں اسے جان سے مار دوں گا وہیں گائے اور سنبا کی ساری باتیں رہ کالا شر سن لیتا ہے اور ان دونوں کے پاس آتا ہے آہ 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 ارے گائے تو تو بہت چالاک نکلی تو نے اتنے سالوں تک ایسا کہہ کر کالا شر گائے پر حملہ کر کے اسے وہیں مار دیتا ہے یہ دیکھ کر سنبا کو بہت غصہ آتا ہے ارے دوشت تو نے میری ماں کی حتیہ کر دی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا آجا بچے آجا میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا جیسے میں نے تیرے ماتا پیتا کو مارا آج تو بھی میرے ہاتھوں سے ویسے ہی مرے گا یہ سن کر سنبا کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہیں کالا شر پر حملہ کرتا ہے اور اسے کالا شر پر حملہ کرتا ہے اس طرح سنبا کالا شر کو مار کر اسے اپنی ماتا پیتا کی موت کا برٹا لے لیتا ہے ایک جنگل میں دو رنگین شر رہا کرتے تھے وہیں دونوں رنگین شر بہت سانت مزاز کے تھے وہیں دونوں ہمیزہ ایک ساتھ رہ کر اپنے جنگل کے جانوروں کو ہر مسیبت سے بچاتے تھے جنگل کے سبھی جانور رنگین شروں کے راج میں بہت ہی خوش تھے اور سبھی خوشی خوشی اپنا جیونیاپن کر رہے تھے وہیں اسی جنگل میں شیر خان نام کا ایک لالچی باغ رہتا تھا وہیں باغ بہت دوشت اور لالچی تھا اسے وہیں دونوں رنگین شر فوٹی آنکھ نہیں سواتے تھے وہیں ہمیشہ سے ان دونوں رنگین شیروں کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھتا تھا کیونکہ وہیں لالچی باغ جنگل پر راج کرنا چاہتا تھا وہیں باغ ہر روز ان رنگین شیر بھائیوں کو کیسے ہٹایا جائے اور جنگل کا راجہ کیسے بنا جائے اس بارے میں سوچتا رہتا تھا وہیں ایک دن ایک شیطان طاقتور کالیا شیر اچانک سے جنگل میں آ جاتا ہے وہ کالیا شیر دیکھنے میں بہت ہی بہانک لگ رہا تھا جنگل میں گستے ہی وہ کالیا شیر کئی جانوروں کو مار ڈالتا ہے اور انہیں مار کر غصے سے بولتا ہے رنگین شیروں تم نے مجھ سے پنگا لکھر بلکل اچھا نہیں کیا میں تمہارے جنگل کے ایک ایک جانور کو مار دوں گا اور تمہارے جنگل کو سمشان بنا دوں گا کالیا شیر کے کہر کو دیکھ کر جنگل کے سبھی جانور بہت ڈر جاتے ہیں اور سبھی اگٹے ہو کر مدد کے لیے جنگل کے رنگین شیروں کے پاس آتے ہیں مہاراج مہاراج مہاری مدد کیجئے مہاری جنگل میں کہیں سے ایک بڑا بہنکر کالیا شیر گھوسایا ہے وہ کالیا شیر دیکھنے میں بہت ہی قطرناک ہے اس نے یہاں آتے ہی ہمارے جنگل کے کئی جانوروں کو مار ڈالا مہاراج مہاراج آپ جلدی سے کچھ کیجئے اگر اس شیطان کو نہیں روکا تو مجبورن ہمیں یہ جنگل چھوڑ کر جانا پڑے گا ارے بھالو یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کسی کو کہیں چانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہوتے ہوئے وہ دوش کالیا شیر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا چلو بھائی ابھی چل کر اس کالیا شیر کو سبق سکاتے ہیں یہ کہہ کر وہ دونوں رنگین شیر شیطان کالیا شیر کی اور نکلتے ہیں کچھ دور چل کر انہیں وہ کالیا شیر اپنے سامنے کھڑا دکھائی دیتا ہے کالیا شیر غصے سے جور جور سے تہاڑ رہا ہوتا ہے دونوں رنگین شیر کالیا شیر کے پاس آ جاتے ہیں ارے دوش کالیا شیر تیری اتنی حمد کہ تو نے ہمارے جنگل میں غص کر ہمارے جانوروں کو مارا ہم دونوں تجھے نہیں چھوڑیں گے یہ کہہ کر دونوں رنگین شیر کالیا شیر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں پرنتو وہ کالیا شیر بہت سکی سالی تھا اور بہت غصے میں تھا وہ ان دونوں رنگین شیروں پر تیزی سے حملہ کرتا ہے اور دونوں رنگین شیروں کو بہت بری طرح جکمی کر دیتا ہے دونوں رنگین شیر بڑی مسکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگتے ہیں اور چلتے چلتے ایک جگہ آ کر رکھ جاتے ہیں بھائی یہ کالیا شیر تو بہت ہی قطرناک ہے ہم دونوں اس کا سامدن نہیں کر سکتے ہاں بھائی اس سمیں ہمارا کالیا شیر سے دور رہنا ہی ٹھیک ہے اتنا کہہ کر وہ دونوں رنگین شیر تھوڑا آگے آتے ہیں تب ہی انہیں بیچ راستے میں دو جادوی راستے دکھائیت دیتے ہیں جس میں سے ایک راستہ سونے کا تھا اور وہیں دوسرا راستہ ایک سادھارن راستہ تھا ان دونوں جادوی راستے کے بیچ میں ایک سفید شیر کھڑا تھا تب ہی وہ سفید شیر کہتا ہے تم دونوں میری بات دھیان سے سنو اگر تم دونوں کو مالا مال ہونا ہے تو چلدی سے اس سونے کے راستے سے اس دروازے کے اندر چلے جاؤ وہاں تمہیں بہت سارا سونہ چاندی اور ہیرے پیسے ملیں گے اور اگر تم اس سادھارن راستے پر جاتے ہو تو تمہیں کچھ راج کی باتیں بتا چلیں گی تب وہ دونوں رنگین شیر اس سادھارن راستے سے اندر چلے جاتے ہیں اندر جا کر انہیں ایک وشال گولڈن شیر ملتا ہے وہ ان دونوں رنگین شیروں سے کہتا ہے سنو میرے بھائیو تمہارے جنگل میں ابھی جو سب چل رہا ہے اس سب کا کارن تمہارے ہی جنگل کا تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے گولڈن شیر یہ تم کیا کہہ رہے ہو آکر وہ دشمن کون ہے وہ دشمن تمہارے ہی جنگل کا شیر خان باغ ہے اب سے کچھ دن پہلے وہ بھائیو چلتا چلتا دوسری جنگل میں کالیا شیر کے پاس گیا اور وہاں جا کر اس نے کالیا شیر سے کہا مہاراج مہاراج میں بہت گریب اور دکھی آ رہا ہوں کہ بہت کر کے آپ مجھے کچھ سمیے کے لیے اپنے ساتھ رہنے دیجئے مہاراج تو کالیا شیر کو اس بھائیو پر دیا گئے گی اور اس نے اسے اپنے ساتھ رہنے کو کہا پرنتو ایک دن اس لالچی بھائیو نے ایک پلان بنایا ارے یہ کالیا شیر تو بہت سکتی سالی ہے اگر میں نے اس کالیا شیر کو ان دونوں رنگین شیروں کے خلاف بڑھکا دیا تو یہ آسانی سے ان دونوں کو مار دے گا اور میرے راستے کا سب سے بڑا کانٹا ساف ہو جائے گا پھر میں اس جنگل کا راجہ بن جاؤں گا ایسا سوچ کر بھائیو لالچی بھائیو ایک دن بھی ہاتھ لگا کر کالیا شیر کی پتنی پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے چھان سے مار دیتا ہے اور واپس آ کر کالیا شیر سے کہتا ہے مہاراج مہاراج گزب ہو گیا آس کی جنگل کی دو رنگین شیروں نے تمہاری پتنی پر حملہ کر کے اسے مار دیا بھاگ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ان دونوں شیروں کی اتنی حمد میں ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گا میں انہیں چان سے مار دوں گا اچھا تو یہ بات ہے دھنیوات گولڈن شیر آپ نے ہمیں یہ راج کی بات بتا کر ہم پر بہت بڑا افکار کیا ہے چلو بھائی چل کر اس لالچی باگ کو سبق سکاتے ہیں تب دونوں رنگین شیر کالیا شیر کے پاس آتے ہیں اور کالیا شیر کو اس لالچی باگ کی شادیس کے بارے میں ساری بات بتاتے ہیں یا سن کر کالیا شیر کو بہت گصہ آتا ہے پھر کالیا شیر دونوں رنگین شیروں کے ساتھ اس باگ کے پاس آ جاتا ہے اور وہاں آ کر اس لالچی باگ پر حملہ کر کے اسے جان سمار دیتا ہے اور اپنے کیے پر رنگین شیروں سے معافی مانگتا ہے اور واپس اپنے جنگل لوٹ جاتا ہے دونوں رنگین شیر پھر سے اپنے جنگل میں سبھی جانوروں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں